ہمارے نبی نے ہمیں چودہ سو سال پہلے سکھایا کی ہاتھ کیسے دونے کیا چہرہ صاف کرنا ہے اور پریکوشن کیا ہے احتیاط کیا ہے اس کی سمجھ کیا ہے ہمارے حضور پا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو سنیے انہوں نے کہا جب تیز مکہ میں بارش ہو رہی تھی آندھی آ رہی تھی حضرت بلال حفشی کو کہا کہ بلال تم کہو نمازیوں کو کہو کہ محجد میں آج نہ آئے ہمارے نبی کو پوچھا کے کہ کوڑ کی بیماری کیلئے کیا ہدایت ہے تو انہوں نے کہا اس مریض کے سامنے نہیں جمع ایٹینڈنٹ کو ساتھ میں رکھو ایک فرزن ایک شخص ساتھ میں رہے جو اس کو پوچھے کیا علاج کرنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے بیماری کا علاج ڈھونو دوالو شفا اللہ کرنے یہ نبی نے کہا اگر کہیں کسی علاقے میں کسی ریاست میں کسی ملک میں کوئی بیماری فیل رہی ہے وہاں مت جاؤ اور جہاں تم ہو وہاں سے بہر مت نہیں دوسروں کے لئے عذاب اور مصیبت نہ ہو یہ نبی کا فرمان لے جب خدایت دی گئی ہے کی دوری بنائیے رکھیں یہ وائرس جو ہے ایک دوسرے کو ہاتھ چھونے سے ہوتا ہے اگر کرنسی نوٹ ایکسچینج ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں سب نے منع کیا خدایت دی حلاقی مکہ میں خانِ کعبہ کو بند کیا گیا عمرہ بند حج بند سب کچھ بند اور کچھ لوگ جو ہیں آج کل سوشل میڈیا میں بیٹھ کے خطاب کرتے ہیں اسلام میں کہی نہیں کہا گیا ہے کہ چھٹی نماز آپ رات کے یارہ بجے ادا کریے ازان بولنے میں آپ میں اور باقیوں میں کیا فرق اللہ کو یاد کرنا ہے گھروں میں کریے ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے دل میں بسائے ہم چلا چلا کہ اللہ کو یاد کریں گے چلانے سے وہ زیادہ ہماری سنے گا ہمیں تہذیب سنس اپنے ذہن میں ڈالنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جب بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بیچ میں گیپ رکھئے فاصلہ رکھئے ہدایت دی گئی کونسی جہالت ایک شخص نے ایک اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا نبی نے کہا کہ یہ کیوں چھوڑ دیا بولا اللہ اس کی رخوالی کرے بولا نہیں اس کو پہلے باندھو پھر اللہ پہ چھوڑ ہمیں احتیاط ہمارے کو اللہ نے دماغ دیا ہے اس کا استعمال کریے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کس لیے ہمیں آنکھیں دی کس لیے ہمیں بازوئی دی کس لیے پاؤنڈ یہ ٹانگیں دی اللہ نے یہ کہا تم حرکت کرو گے میں برکت کروں گا سولہ ہزار کیس جو ہیں ملیشیا میں آئے باقی ملکوں میں آئے اگر یہاں کم ہیں لیکن آپ کی لاپروائی کی وجہ سے کیس بڑھ سکتے ہیں خدارہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں زینوں کو اپنے صاف کریے اکل کا استعمال کریے اسلام کیا کہتا ہے حقیقت میں اس کو فالو کریے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کی اپیل کرتا ہوں اسلام ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے پریکوشنس لیجیے احتیاط 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 اپنے آپ کو پاک رکھئے یہی سائنس کہتا ہے اپنے آپ کو صاف رکھئے ناکھن کے اندر میل بھی نہیں ہونا چاہے یہ بھی ہمیں نبی نے سکھا ہے چاہے باؤں ہو چاہے خواب کان کے اندر بھی میل نہیں رہنی چاہے یہ بھی نبی نے سکھا ہے یہی ڈاکٹر سکھا ہے یہی سائنس ہمارے نبی نے چورہ سو سال پہلے آپ کو سب کچھ سکھا دیا کہا اگر خطرہ ہے جان کا تو مسجد میں مت جاؤ